بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی شخص آیا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہو جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نماز پابندی سے پڑو اور فرض کی گئی زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو دیاتی نے یہ سن کر کہا قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم کی جلد ایک میں کتاب الایمان کی حدیث نمبر ایک چھے میں بیان کیا گیا ہے امید ہے کہ اس حدیث مبارکہ پر آپ اور میں عمل کر کے اپنی کامیابیوں کو سمیٹیں گے اور موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے اور جنتی ہونے کی خواہش کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے جنت نصیف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ